یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کی زندگی میں وقت کی سائنس بہار جیسا بیہیو کرے گی تمام وہ ٹورینز جو فیل کرتے تھے کہ ان سے فیصلے ٹائم پر نہیں ہوتے تمام وہ لوگ جو فیل کرتے تھے کہ ان کو جسمانی سستی نے گھیرا ہوا ہے اگر آپ کو لگے کہ لوگ آپ کو چیٹ کر جاتے ہیں آپ کو وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے اسلام علیکم ٹورینز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہی سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ ویک سولہ سپٹمبر سے سو آن بائیس سپٹمبر تک ہے دو میجر آسٹرولوجیکل ایونٹس ہیں اس ہفتے دونوں کی تشریح بیان کروں گا لیکن ٹورینز اس وقت جو پلانٹری ایکشنز آپ کے لیے چل رہے ہیں اللہ تعالی نے اس سولر سسٹم میں جو فیولز ٹورس نیچر کے لیے رکھے ہیں وہ اتنے افیکٹیو اور اتنے پرڈکٹیو ہیں کہ جو ایورج ٹورینز ہیں وہ بھی اس وقت بہترین پروفیٹس لے رہے ہیں ایز پروفیشنل سٹالجر میں نے کیلکولیشنز میں بھی دیکھا اور پھر سارا دن کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہے اس میں بھی ٹورینز جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ ان دنوں خوش چل رہے ہیں چاہے ریلیشنشپ سیکٹر ہو چاہے ہیلتھ سائیڈ ہو چاہے وہ فائننشل سائیڈ ہو اس وقت ٹورینز آر گوئنگ ویری گوڈ ماشاء اللہ اور اس میں مزید ترتیب اچھی ہونے لگی ہے سورج آپ کے لیے بائی سپٹمبر کو جو اس وقت آپ کے فیفتھ اینگل پر ہے وہ بائی سپٹمبر کو لبرا اینگل پر جا کر آپ کے لیے مزید پروڈکٹیو ہو جائے گا سکس اینگل، ایسا اینگل آپ کی فیزیکل ہیلتھ، اینگل آپ کی مزید سکلز، اینگل آپ کی رولنگ پلانٹ کے ساتھ ہے وینس بھی آپ کے سکس اینگل پر ہی ہے دونوں کی کارکردگی اپنی اپنی جگہ پر لیڈرشپ کوالیٹی، کمفورٹ آف لائف، فیلنگز کا پوزیٹیو ہونا، لیو لائف میں استحقام، ریلیشنشپ اچھیبمنٹس اور اٹرکشن فردہ ٹورینز پروڈیوز کرے گی، تمام وہ ٹورینز جو فیل کرتے تھے کہ ان سے فیصلے ٹائم پر نہیں ہوتے تمام وہ لوگ جو فیل کرتے تھے کہ ان کو جسمانی سستی نے گھیرا ہوا ہے تمام وہ سٹوڈنٹ ٹورینز، طالب علمی کے زمانے سے گزرنے والے، عمومی تعلیم یا آلہ ایڈوکیشن کہ ان کو چیزیں یاد نہیں ہوتی یا وہ سمجھ نہیں پا رہے چیزوں کو، مستقل مزاجی ان کے اندر نہیں ہے، ایکسپلین کرنے کی صلاحیت نہیں ہے سو آفٹر ٹوانٹی سیکنڈ آف سپٹمبر ان کا یہ والا سینسٹیو پارٹ، ان کی یہ والی سینسٹیوٹی رپیئر ہو جائے گی اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ آپ کی زندگی میں وقت کی سائنس بہار جیسا بیہیو کرے گی ایک اور ایونٹ ہے اٹھارہ سپٹمبر کو فل مون ہوگا اور جس دن پورا چاند ہوگا اٹھارہ سپٹمبر کو اسی دن اسے گرہن بھی ہوگا گرہن زیادہ پرابلم کریئٹ نہیں کرے گا صبح پانچ بج کر اکتالیس منٹ پر شروع ہوگا پاکستان میں نظر نہیں آئے گا نو بج کر فورٹی سیون مطلب تقریبا پونے دس بجے تک چلے گا اور اس کا کوئی یہ جزوی گرہن ہے سیویر ایمپیکٹ نہیں ہے برحال اس کی تورینز پر کیا ایمپیکٹس رہیں گے وہ میں نے ڈیٹیل ایک الگ ویڈیو میں بیان کر دیا ہے ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے دوں گا اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں اگر وہ گرہن والی ویڈیو کو یہاں شامل کیا تو جو دیگر مجھے پیشنگ ہوئی کرنی ہے وہ ساری رکے گی سو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لائف میں افیکٹیو ٹائپ کے ایونٹس ہیں ان کے بارے میں زیادہ ذکر کرو ایک میں نے بتا دیا کہ وینس اور سورج بائی سپٹمبر کو سکس اینگل پر کافی پوزیٹیو ہوں گے دوسرا سنیے مارس آپ کے لیے پوزیٹیو اینگل پر ہے مارس ایز یور انٹیوشنز چھٹی ہس مارس ایز یور فیملی لائف مارس ایز یور ٹرابلنگ اور مارس ایز یور بزنس پارٹنرشپ سو اس سائیڈ پر بھی آپ کافی پوزیٹیو چل رہے ہیں آپ کے لیے مرکری فیفتھ اینگل پر ہے مرکری کا یہ آخری ہفتہ ہے فیفتھ اینگل پر مرکری اس وقت ورگو اینگل پر ہے بہت پوزیٹیو ہے لیکن ان دنوں جو پلانز آپ کے بنیں گے وہ اگلے ہفتے اپنے ریوارڈز دینے لگیں گے پلانز ایفرٹس پلس ریوارڈز ان نیکسٹ ویک پلانز اس ہفتے بنیں گے ایفرٹس اس ہفتے ہوں گے ریوارڈز اگلے ہفتے ملیں گے ابتدا سے ہی ملنا شروع ہو جائیں گے وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا جوپیٹر سیکنڈ اینگل پر ہے جوپیٹر اس یور ایکسپیرینسز جوپیٹر اس یور ریکاوری آف لاسز جوپیٹر اس یور ریسپیکٹ جوپیٹر اس یور سڈن گینز جوپیٹر اس یور جوب جوپیٹر اس یور انویسمنٹس جوپیٹر اس یور کریئر مطلب جو لائف ایجنداز ہیں اس کے لیے بھی جوپیٹر اپنا رول بہت پوزیٹیو ادا کر رہا سیٹرن ریٹو گریٹ چلا ہے ایک اکیلے سیٹرن کی ریٹو گریشن سے کوئی تباہی نہیں آنے والی بٹ پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ لوگ آپ کو چیٹ کر جاتے ہیں آپ کو وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے یا پھر آپ کو لوگوں کے رویے پسند نہیں ہے اور وہ آپ کو پنچ کرتے رہتے ہیں تو ایمرلڈ ضرور پہنیے زمورت کہتے ہیں اردو میں یہ سٹون اور یہ ایک پاورفل پریسکرپشن جو آپ کے موڈ پرابلمز کو جو لوگوں کے بیہیوئیرز کو آپ کی اٹریکشنز میں بدل دے گا ساتھ میں سورہ شمس بھی پڑھی ہے فائیو ٹائمز این اڈی تہہ دل سے پڑھی ہے کوئی بھی عبادت کریں تو تہہ دل سے کریں لیکن یہ جو اس طرح کی عبادت ہوتی ہے جس میں اپنا آپ کی سمجھیں ایک ٹریٹمنٹ کانسپٹ ہے ایک ریمیڈی ہے اس کو ذرا زیادہ ہی توجہ دیا کریں خیر سٹون بس جینون لیجئے گا اکثر ایمفیسائز کرتا ہوں لوگ لیاب کریٹیڈ یا سنثیٹک سٹونز ویر کر لیتے ہیں جو بعد میں اثر نہیں کرتے اور بلیم ہم پر آتا ہے اس بلیم کو اوورکم کرنے کے لیے ہم نے بڑی انویسمنٹس کی ہیں تورینز پروفیشنلز ہائر کیے برحال اب سٹور کر کے لیے جن لوگوں کو ہیلنگ پوئنٹ آف ویو سے سٹونز درکار ہوں وہ آن لائن ہمارا جو سٹور ہے وہاں سے بائے کر سکتے نیچے ڈسکریپشن میں اس کا لنک ہوگا اگلی ہفتے وینس بھی ایک نئے انگل پر چلا جائے گا that is new trend of your emotions اگلی ہفتے Mercury بھی ایک نئے انگل پر چلا جائے گا that is also a trend of your thinking capacity so ان دونوں کے بارے میں رائے اگلی ہفتے دوں گا اگلے ہفتے والی ویڈیو مس کرنے والے لیے اس ہفتے والے بھی جو امپیکٹس آئیں گے سورج کی شکل میں وہ بھی گہرے ہیں سورج اور مرکری دوبارہ مل جائیں گے تیس سپٹمبر کو سورج اور مرکری دوبارہ مل جائیں گے لیکن ایک ہفتے کے لیے وہ الگ الگ ہوں گے اور وہاں سے آپ کو نئی سوچیں ملیں گی ان سوچوں کا رویہ کیا ہوگا یا آپ کے فیصلوں کی شدت کیا ہوگی وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا تب تک کے لیے آپ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اگر میری یہ کوشش ہیں آپ کو اچھی لگتی ہوں بروقت آپ کو جو آسٹرولوجیکل ایوینٹس ہیں ان کی اویرنس دینا آپ کے لیے مفید ہوتی ہو یا اللہ تعالیٰ کی اس سسٹم کو اس نظام شمسی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہو تو آپ کی دعاوں کے ہم حق دار ہیں یا امیدوار ہیں دعا ضرور کریے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ٹورینز آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے بات